الحمدللہ الحمدللہ نامدوہ ونستعینوہ ونستغفرہ ونؤمنو بہی ونتوکلو علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من یادیه اللہ فلا مزللہ ومن یدلہ فلا حادیلہ ونشہدو اللہ الہ الا اللہ ونشہدو ان سیدنا محمدن عبدوہ ورسول اما بعد فَإِنَّ قَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَقَيْرَ الْحَدِيْحَ دِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَ الْأُمُورِ مُهْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُهْدَثَةٍ بِدْعَى وَكُلَّ بِدْعَاتٍ ضَلَالَ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعْلَى فِي الْقُرْعَانِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَعْزَنُوا وَعَنْتُمُ الْآلَوْنَ إِنْ كُنْتُم مُؤْمِنِينَ صدق اللہ مولانا العظيم وصدق رسوله النبی والکرین وَنَهَنُوا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ الشَّهْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَهْلُ لُغْضَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَعَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللہم رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا اللہم رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا ساری تعریفیں ساری حمد و سنہ ساری کبریائی ساری بڑھائی و بزرگی اس اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کے لئے لائق زیبہ اور سزاوار ہیں جس سے دست خدرت میں میری اور آپ کا جان ہے جو میرا اور آپ کا قالق و مالک ہے پالنہار ہے رب العالمین ہے جس کی دستنیوی تعریف و توصیف تحمید و تحلیل تذبیع و تذکیر کی جائے کم ہے پھر اس کے بعد آسمان کے ستاروں کے برابر بارش کی بوندوں کے برابر درختوں کی پتیوں کے برابر ریگستان کے سنگریزوں کے برابر یعنے بے حساب لا محدود درود و سلام ہو اساقع نامدار تازدار مدینہ سردار دو جہاں ساقع کوسر شافع محشر رسول عرابی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل پر اور آپ کے اصحاب پر اس مختصر حمد و صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معذر سامائن بزرگون ہو جوانوں پیارے بچوں پردانہ شیمائی اور بہنوں اللہ رب العزت کا بڑا فضل و کرم ہے یہ ایک طبیل عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع دیا ہے دو دن پہلے امیر محترم مولانا نصیر احمد عمری حفیظ اللہ کا فون آیا اور حکم جاری ہوا کہ آج کے جمعہ کا خدبہ دوں پہلے تو ڈر گیا کہ میں اس کا اہل نہیں تھا پھر بھی نہ نہیں کہہ سکا دو دن سے تھوڑی بہت تیاری کر لی ہے مولانا کی خواہش تھی کہ مسئلے فلسطین پر کچھ روشنی ڈالوں تو بزرگو اور دوستو نہ ہی میں موررخ ہوں نہ ہی ہسٹورین ہوں بس ایک چھوٹا سا ادنہ سا تاریخ کا طالب علم ہوں دو دن سے تاریخ کے عوراہ کو اُلٹ پلٹ کرتا رہا خاص خاص واقعات جمع کیا ہوں آپ حضرات کے سامنے گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا اگر مجھ سے کہیں بھول چوک ہو جائے غلطی ہو جائے تو درگزر کرنا معاف کر دینا سیدنا موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کی ایک تاریخ ہے مسئلہ فلسطین اسی سے جڑا ہوا ہے بنی اسرائیل قوم مصر کے اندر آباب تھی مصر یعنی ایجپٹ وہاں فیرون کے مظالم کا شکار ہوتی رہی بلاخر سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر دریا پار کرتے ہیں عموماً لال سمندر کہا جاتا ہے اور کبھی کبھی دریا نیل کا بھی ذکر آتا ہے پار کر کے وادی سینہ میں سہرائے سینہ میں آتے ہیں اور آباد ہو جاتے ہیں اور یہ یہودی وادی سینہ میں اور ملک شام میں اور خیبر وغیرہ میں آباد ہو جاتے ہیں اور کچھ یہودی قبیلے مدینے میں بھی آ کر آباد ہو جاتے ہیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں تین قبیلے تھے مشہور قبیلے مدینے کے باہر رہتے تھے مضافات میں بنو قینقہ بنو قرائزہ بنو نظیر تجارت کیا تھی سونے اور چاندی کی تیل کی اور سود کا کاروبار تھا وڈیویا پر آج بھی یہودیوں کا سب سے بڑا کاروبار سود کا کاروبار تو بہرحال حضرت کے بعد پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینے کی حفاظت کے لئے آوسو خضرت کے قبیلے یعنی انصار سے بھی اور یہ تین یہودی قبیلوں سے بھی معاہدہ کرتے ہیں کہ اگر دشمن آ کر مدینے پر کبھی حملہ آور ہو تو سب مل کر اس کا دفاع کریں گے اس کی ڈیفنس کریں گے اور اخراجات برابر برابر اس میں حصہ لیں گے یہودی مکہ رخون تھی ریشہ دوانیاں کرتی تھی مشرقین مکہ کو مسلمانوں کے خلاف اکساتی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً یہودیوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کو نصیت کرتے تنبی کرتے پھر بھی باز نہیں آتے تھے خصوصاً بنو نظیر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک متہ جب ان سے باچیت کے لئے گئے تو پلاننگ کیا کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چبوترے پر بیٹھے ہیں تو گھر کے اوپر سے یہ کہودی ان کے اوپر پتھر ڈال دے جبریل امین آتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کرتے ہیں وہاں سے پیارے نبی اٹھ کر چلے جاتے ہیں معاہدے کی خلاف فرضی تھی اگریمنٹ کی خلاف فرضی تھی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نظیر کو دس دن کا وقت دیتے ہیں دس دن کے اندر تم جو کچھ لے جا سکتے ہو لے جاؤ اور مدینہ چھوڑ کر چلے جاؤ بوڑے آ رہتے ہیں چلے جاتے ہیں لیکن کچھ نوجوان شریعت باقی رہ جاتے ہیں پرواہ نہیں کرتے تو دس دن کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھیجتے ہیں اور ان کو مار کے وہاں سے بھگا دیتے ہیں اور اس کے بعد بھی خیبر کے اندر ایک قبیلہ تھا خیبر کے اندر بھی مرحب کا ایک قبیلہ تھا یہودی قبیلہ تھا وہ لوگ بھی شرارت کرتے تھے سن سات ہزری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر مدینہ کے شمال میں تقریباً سو کلومیٹر کی دور پر آج بھی خیبر کا گاؤں ہے بڑا خلہ تھا چھوٹے چھوٹے پانچ خلے تھے ان میں سب سے بڑا ایک خلہ تھا پیارے نبی صحابہ کو لے کر جاتے ہیں سمجھاتے ہیں کہ تم شرارت کرنا چھوڑ دو چھوڑتے نہیں بات بھی نہیں سنتے چھوٹے چھوٹے چار خلے فتح ہو جاتے ہیں آخر میں ایک بڑا خلہ تھا فتح نہیں ہو رہا تھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنڈا سیدنا علی کرم اللہ عجو کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور سیدنا علی مقابلہ کرتے ہیں مرحب باہر نکلتا ہے یہودی سردار کہتا ہے کہ میں جنگ کا بہادر ہوں مجھ سے ساری دنیا ڈرتی ہے تو سیدنا علی کرم اللہ عجو فرماتے ہیں تو جان لے میں وہ آدمی ہوں جس کی ماں نے اس کا نام شیر رکھا ہے جیسے جنگل کے باغات ہوتے ہیں دیکھتے ہی حیبت تاری ہوتی ہے میں ویسا شیر ہوں اگر تم میرے اوپر مقابلہ کرنے کے لئے آئے گئے تو میں سا کا جواب نیزے سے دوں گا سا چھوٹا سا ہوتا ہے مدینہ کا سیر اور نیزہ لمبا ہوتا ہے اور مبازرت ہوتی ہے پہلے عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں جو رسم تھا مبازرت کا جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت عامر زخمی ہو کے پیچھے آ جاتے ہیں حضرت علی جاتے ہیں تلوار کے ایک ہی مار سے اس کا سر توڑ دیتے ہیں مرحب گر کے مر جاتا ہے سارے یہودیاں کے معافی مانگ لیتے ہیں پیارنوی فرماتے ہیں کہ تم یہاں سے اب چلے جاؤ خیبر چھوڑ کے کہتے ہیں کہ کھیتی باڑی ہمارا پیشہ ہے یہ کھیت تو آپ ہی کہیں لیکن ہم اجازت دیے ہم کھیتی باڑی کریں گے آدھا آپ کو دیں گے آدھا ہم رکھ لیں گے رحمت اللہ العالمین تھے پیارنوی صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق کا دور آیا دور خلافت میں پھر خیبر والوں نے شرارت شروع کی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی یہودیوں کو خیبر سے بھی بھگا دیا ادھر ادھر پھرتے رہے فلسطین میں بھی جا کے جمع ہوتے رہے وہاں بھی شرارتیں کرتے رہے خلافت کا دور ختم ہو گیا خلافت عباسیہ کے دور میں سانت میں صدی حجری میں صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مجاہد تھے انگریزی میں ان کو سلاہ دین کہتے ہیں سلاہ دین اصل میں صلاح الدین ایوبی ہے کرد قبیلہ عراق کا وہاں کے نسل کے تھے مصر کے گورنر تھے ملک شام پہ بھی ان کی گورنری تھی جب فلسطین میں یہودی مسلمانوں کو ستانے لگے تو صلاح الدین ایوبی فوج لے کر آتے ہیں وہاں سے یہودیوں کو مار کے بھگاتے ہیں سانت میں صدی حجری میں یعنی آن سے سانت سو سال پہلے اب چودہ سو پہنٹالیس حجری ہیں وہاں سے چلے گئے وہ اور جا کر یورپ کے مختلف مالک میں جیسے روما ہے یونان ہے گریس ہے فرانس برطانیہ انگلینڈ وغیرہ جا کے وہاں پہ بس گئے اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا اس درمیان میں ترکی کے اندر ایک نیا خبیلہ وجود میں آتا ہے ملک شام میں سلجوخی خلیفہ تھا وہاں کے خلیفہ سے ترکی اصل میں بارڈر تھا عیسائی یورپ میں اور عرب مسلمانوں کے درمیان میں آناتولیا کہتے تھے ترکی کے پرانے زمانے وہ بارڈر تھا رومی فوجیں عیسائی فوجیں اکثر حملہ کرتے رہتے تھے تو سلجوخی خلیفہ ترکیوں کے خبیلوں کو جمع کرتے ہیں اور اسلامی حکمت کی دفاع کے لئے ان کو ایک دیوار بنا دے ہیں ترکی خبیلوں میں ایک خبیلہ تھا ایک بیٹا تھا بڑا بہادر تھا ارتغل غازی اس نے بنیاد مضبوط کی عیسیوں کو ہاں سے مار کے بھگایا پھر ان کے بچوں میں ایک بچہ تھا عثمان کرولوس اس نے مکمل طور پر عیسائیوں کو ترکیہ سے ڈھکیل دیا اور اولکہ بلغاریا یونان چلے گئے اور اس نے سلطنت عثمانیہ خلافت عثمانیہ کے نام سے ایک سلطنت چھے سو سال پہلے خائم کی یہاں حیدراباد میں بھی ایک عثمانی حکومت یہ نہیں ہے وہ وہ سلطنت عثمانیہ ہے عثمان کرولوس نے خائم کیا تھا تو وہ بڑا دیوار بن گیا یورپی عیسائیوں میں اور عرب اسلامی ممالک کے درمیان اور سان سو سال تک وہ لوگ حکومت کرتے رہے حجاز پر بھی ان کی حکومت ہے حجاز یعنی مکہ اور مدینہ کا علاقہ وادی سینہ میں فلسطین میں اور مصر میں بھی ایجٹ میں بھی ان کی خلافت تھی ونیس سو سترہ تک معاملہ چلتے رہا ونیس سو سترہ کے بعد جب انگریز برٹیش والے فلسطین کے کچھ علاقوں کو خفضہ کر لئے تو وہ لوگ کیا کرے پھر یہودیوں کو لاکر وہاں جمانہ شروع کر دیئے کیوں عیسیٰ اور یہودی آپس میں ایک ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سوری بخرا کی مشہور آیت ہے لَن تردَا أَنْكَلْ يَهُودَ وَلَنَّ سَارَا حَتَّى تَتَّبِ مِلَّتَهُمْ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہودی اور عیسائی آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے راستے کو ان کے دین کو اختیار نہ کرو سمجھے ان کی دشمنی سے گھبرانا نہیں یہ آپس میں دوست ہیں لیکن آپ کے دشمن ہیں کبھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے تو برحال عیسائی اور یہودی چاہتے تھے کہ فلسطین پہ خفضہ کر لیں اور مسلمانوں کو وہاں سے ہٹا دیں وجہ اصل وجہ کیا ہے فلسطین کے اندر جروسلم کے جنوب میں بیت اللہم گاؤں ہیں جسے انگریزی میں بیتلہام کہتے ہیں عیسائی علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے اور پھر یروشلم میں یعنی جسے ہم بیت المقدس کہتے ہیں انگریزی میں جروسلم اور یروشلم کہتے ہیں وہاں مسجد اقصہ کے بغل میں دیوار گریہ ہے ویلنگ وال کہتے ہیں انگریزی میں یہودی وہ اس دیوار پہ ہاتھ لگا کے روتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قبر بھی وہاں پہ ہے سمجھے تو یہ کیا ہے یہودی مذہب عیسائی مذہب کے مخدس مقامات ہیں تو عیسائی اور یہودی شروع سے چاہتے ہیں کہ فلسطین پہ ان کا خبضہ ہو تو ونیس سو سترہ میں بلٹیش والے یہودیوں کو لاکے آہستہ آہستہ جمع کرتے ہیں مسلمان اعتراض کرتے ہیں لیکن سنتے نہیں سمجھے میرے میں پھر اس کے بعد دوسری جنگ یعظیم آتی ہے ونیس سو تیس پر نو سے ونیس سو چالیس پر پانس تک نینٹین تھرٹی نین سے نینٹین فارٹی فائد تک پہلے جنگ یعظیم انیس سو چودہ سے انیس سو اٹھارہ تک ہوئی تھی دوسری جنگ یعظیم انیس سو تیس پر نو سے انیس سو پہتالیس تک کچھ عیسائی یوروپ میں بھی تھے یہودی تو ہٹ خاص کر جرمنی میں ہٹلر کے خلاف وہ لوگ سازشیں کرتے تھے وہاں کے راز امریکہ کو پہنچاتے تھے تو ہٹلر ان کو وہاں سے بھگا دیا ہولوکاسٹ کا واقعہ مشہور ہے کچھ لوگ سج بولتے ہیں کچھ لوگ نہیں جھوٹا بولتے ہیں واللہ وہ عالم جیلہ میں دھوان چھوڑ کے یہودیوں کو مار دیا بول کے بولتے ہیں واللہ وہ عالم ہٹلر چونکہ عیسائی یہ تھا اڈول فٹلر کیمف ڈیویڈ اس کی کتاب ہے پڑھے آپ کو معلوم ہوگا تو وہاں سے بھاگ گئے وہ لوگ انگلینڈ میں فرانس میں امریکہ میں چلے گئے انیس سو پہنٹالیس دوسرے جنگی عظیم سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہو گئی پہنٹالیس کے بعد چالیس پر چھے چالیس پر سانٹ چالیس پر آٹھ تین سال تک فرانس برطانیہ اور امریکہ والے پالتے رہے ان کو یہودیوں کو پھر یہ لوگ پولے عیسائی تھے سب ارے یہودیوں کو ہم کب تک پالیں گے ان کو یہاں سے نکالنا ہے ویسے بھی یہ سازشی قوم ہے مکار قوم ہے دھوکے باس قوم ہے ان پر بھروسہ نہیں کرنا ہے کیا کرنا ہے یہ پرانے کہاں کہ فلسطین کے ہیں تو اخوام متحدہ میں یو این نو میں یونیٹڈ نیشنز آرگنیزیشن میں ایک راجہ سمیتی میں سب لوگ مل کے یہ قرارداد تیرمانم کرتے کیا یہ پرانے فلسطین یہاں جاری جگہ دے سارے عرب مالک اس میں انیس سو فارٹی ایٹ میں عرب مالک کچھ نہیں نہ سیاسی طاقت نہ مالی طاقت نہ اتحاد کچھ نہیں تھا مخالفت کرتے ہیں لیکن سنتے نہیں امریکہ ویٹو ڈال کے پاور خصوصی خرارداد پاس کراتا ہے اور سارے یہودیوں کو لاکے فلسطین کے مغربی کنارے جہاں پہ میڈیٹرینین سی ہے مدیدرہ سمدرم بحر متوسط وہاں لاکے چھوٹے سی علاقے میں اتنے سی علاقے میں رہنا ہے اب بادل ناخواستہ فلسطینی مان جاتے ہیں چلو تھوڑا سا علاقہ دے سمجھئے کہ آندھرہ میں کرشنا جلہ دے دیئے اس کے بعد کیا کرتے ہیں برطانیہ فرانس اور امریکہ والے ان کو ہتیار دے دے کے مضبوط کرتے ہیں اور غریب کسان تھے اکثر فلسطینی مسلمان ان کی زمینیں خریدتے ہیں جس طرح اسٹیوڈیا کمپنی والے جنوبی ہندوستان میں کرے آہستہ آہستہ خبزہ کرنا شروع کرتے ہیں ان کے خلاف احتجاج کرتے ہیں فلسطینی لیکن کچھ نہیں کر سکتے نہ ان کے پاس ہتھیار ہے نہ مال ہے سمجھے میرے بھائی اس طرح پھر انیس سو ساٹھ پر ساٹھ میں اسرائیلی فوج اچانک حملہ کر کے بیت المخدس کو جریو سلم کو خبزہ کرتی ہے ملک شام حافظ الاسد ملٹری جنرل ان کی فوجی بھی آتی ہے جنوب میں مصر کی جمال ناصر کی فوجی بھی آتی ہے سہرائے سنائے میں کچھ نہیں کر سکتے صرف سات دن میں تقریباً بارہ آنے حصہ فلسطین پر خبزہ ہو جاتا ہے یہودیوں کا پھر اس کے بعد انیس سو ستر پر تین میں شاہ فیسل کی خواہش تھی فرمان روائے سعودی عرب ان کی خواہش تھی وہ کہتے تھے کھلیام کے مرنے سے پہلے میں مجید اقصہ میں نماز پڑھنا چاہتا تو کیا کرنا مجید اقصہ بیت المخدس شہر کا نام سٹی کا نام ہے جسے جروسلم کہتے ہیں بیچ میں مجید اقصہ ہے جہاں پہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ میراج کے وقت سارے انبیاء کی امامت کی یہ تھے تو مجید میں اب کیا کرنا کئیسا کرنا تو جناب یاسر عرفات جو فالسطین لیبریشن آرگنیزیشن کے لیڈر تھے یاسر عرفات اصل نام ان کا عبد الرحمن عبد الرحفہ الحسینی تھا مابا فالسطین چھوڑ کے مصر میں چلے گئے تھے مصر میں پیدا ہوتے ہیں پڑھائی وہیں پہ کرتے ہیں خائرائی انورسٹیز سیویل انجینئر بنتے ہیں یاسر عرفات اور روس اور جرمنی جا کے گریلا وار سیکھتے ہیں اور اپنی تنظیم بناتے ہیں الفتح تنظیم برحال یاسر عرفات کو ساتھ میں لے کر شاہ فیصل حافظ الاسد شام کے اور انوار السادار مصر کے یہ سب خفیہ پلاننگ بناتے ہیں کہ اچانک ہم حملہ کریں گے اور بیت المخدس کو دوبارہ لینے کی کوشش کریں کیسے کرنا آپریشن بدر کے نام سے جنگے بدر ہوئی تھی سترہ رمضان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخ میں زمانے میں اسی دن مقرر کرتے ہیں اور زہر سے پہلے پہلے جنوب سے مصری فوج ایجپشن آرمی اور شمال سے گولان ہائٹ پر شام کی آرمی حافظ الاسد کی دو اچانک حملہ کرتے ہیں اور دن تھا ہفتہ کا یومے کی فور بولتے ہیں ان کا بڑا عید کا دن ہوتا ہے پر اسم سات اکٹوبر کو بھی ہفتے کا ہی دن تھا جب ہماس والوں نے جنوب سے مصری فوج اور شمال سے شامی فوج حملہ کرتے ہیں اور صرف بیس دن کے اندر چھے اکٹوبر انیس سو ستر پڑتی ان کو جنگ شروع ہوتی ہے اور پچیس اکٹوبر کو سی سفیر ہوتا ہے اس زمانے میں میری نوجوانی تھی دو ہی اقبار تھے ہمارے آندھرہ میں آندھرہ پربا آندھرہ پتری کا تیسرا اقبار نہیں روزانہ میں اقبار دیکھتا تھا ساری تاریخ وغیرہ تو برحال پچیس دن میں سینائے کا بہت سارا علاقہ مصر خبزہ کر لیتا ہے واپس اور شام ملک شام والے گولان ہائٹس پہاڑیاں بھی خبزہ لیکن بہت المقدس تک پہنچ نہیں سکتے جنگ جاری تھی اتنے میں امریکہ ایک چال چلتا اس زمانے میں غالباً نکسن تھا پریسیڈنٹ امریکہ کا وہ اپنے وزیر خارجہ ہنری کسنجر کو بھیجتا ہے انوارو سادات مصر کے پاس ہنری کسنجر یہودی تھا وزیر خارجہ تھا ویدیس آنگا شاکھ منتری منسٹر آف ایکسٹرنل ایفیرز وہ رات و رات مصر پہ آتا ہے انوارو سادات کو کہتا ہے کہ تم نے تو سینائے کا واقعہ علاقہ واپس لے لیا ہے اب کیوں ماں آگے بڑھتے ہو رک جاؤ ہم تمہیں ہتھیار بھی دیں گے ڈالر بھی دیں گے انوارو سادات مصر کا جنرل غداری کرتا ہے کھڑ جاتا ہے رک جاتا ہے جنگ اور ادھر ملک شام پہ حافظ الہسطن پہ جنگ بھاری پڑ جاتا ہے بریال سی سپیر ہوتی ہے یونوں میں اس کے بعد عرب ملک عرب لیگ والے 22 ملک ہیں 22 کنٹریز مصر کو ایجپٹ کو بائیکارٹ کرتے ہیں 20 سال کے لئے سمجھیں میرے پر پھر ستر پر پانچ میں فلسطینی کیا کرتے ہیں لبنان کی سرحد میں جا کے کیام بناتے ہیں لبنان میں تلزاتور شتیلہ شائبہ وہاں کیامپوں میں زندگی گزارتے ہیں وہاں پہ بھی جا کے بمباری کرتا ہے تو یاسر رفات اپنے الفتح گروپ کو لے کے وہاں سے بیروت سے نکلتے ہیں جنبی لبنان سے پانی کی جہازوں میں بحری جہازوں میں مصر پہنچتے ہیں ستر پر ساتھ کی جنگ میں ایسا سمجھیں میرے اسرائیل ہی سمجھتے تھے کہ مصری کبھی بھی سینائی میں داخل نہیں ہو سکتے سویس کنال کے باہر انہوں نے سہرائی میں ایسا خلی نمہ دیوار بناتی تھی جسے بارلیو لائن کہتے تھے فوجی افسر کا نام تھا حائم بارلیو لائن وہ کہتے تھے کہ مصری کبھی اس دیوار کو توڑ کر نہیں آسکتے لیکن مصری نوجوان ماشاءاللہ بڑے اون سے بھار ہی ہوتے ہیں حاجی حضرات دیکھتے ہیں ساڑھے چھ سانت ختم ہوتے ہیں مصری نوجوان صرف دو گھنٹے میں سویس کنال کا پانی مار کے ریت کی دیوار کو ختم کرتے ہیں فینس توڑ کے داخل ہو جاتے ہیں تو برحال ستہ پر سانت کی ستہ پر تین کی جنگ کے بعد معاہدے ہوتے رہتے ہیں یاسر رفا دن رات کوشش کرتے ہیں اخوام متحدہ جاتے ہیں انہیس سو پچھتر میں دعوت دی جاتے ہیں یونوں میں اس وقت جنرل سیکریٹری یو تھانڈ تھے جنرل سیکریٹری یو تھانڈ تھے وہ آکے یاسر رفاق کی کار کا دروازہ کھولتے ہیں یہودی جل جاتے ہیں ارے یہ تو ٹیرریشت ہے سمجھتے تھے جیسا انگریز سبا چندر بوس کو اشفاق اللہ خان کو ٹیرریشت سمجھتے تھے ویسا وہ بھی سمجھتے تھے یاسر رفاق کو یاسر رفاق ہمیشہ کمر پہ پسٹول باندھ کے آتے تھے تو اصول کے مطابق یونوں میں بغیر ہتیار کے جانا ہے یاسر رفاق نے کہا نہیں میں اس ہتیار کو اتاروں گا نہیں تو یو تھانڈ جنرل سیکریٹری صاحب اجازت دیتے ہیں جب تخریر کرتے ہیں یونوں میں تو تاریخ میں دو تخریریں جہاں تک میرا علم ہے ہمیشہ یاد رہی جائیں گے انیس سو پچھتر کی یاسر رفاق کی تخریر اور پھر گزشتہ سال سمجھیں میرے بھائی ان کی تخریر عربی میں تھی ان کی تخریر انگریزی میں تھی تو یاسر رفاق کہتے ہیں میرے بھائیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں میرے ایک ہاتھ میں شاق زیتون ہے آلو برینچ دوسرے ہاتھ میں پسٹول ہے don't let آلو برینچ fall from my hands میرے ہاتھوں سے شاق زیتون کو گرنے مت دو عیسائی یہودی مسلمان شاق زیتون کو مخدس بابر کا درست سمجھتے ہیں امن کی نشانی ہے میں امن کا پیغام لے کے آیا ہوں اسرائیل ان کو اپنی جگہ واپس بھیج دو تخریر کر کے آتے ہیں بہت سارے مسائل چلتے رہتے ہیں پھر اس کے بعد پھر ونیس سو اسی پر تین کا معاملہ آتا ہے تو اس وقت جیمی کارٹر امریکہ کا صدر تھا صرف پانچ منٹ بچے ہیں کوشش کروں گا میں بات ختم کرنے جیمی کارٹر تھا اس نے کیا کیا مصر کو الگ کر کے یہ عربوں سے شمون پیریس تھا اسرائیل کا وزیراعظم دونوں کو ملا کے کیم ڈیویڈ اکارڈ کراتا ہے امریکہ کے اندر میری لینڈ ایک صوبہ ہے اس کے اندر ایک کیامپ ہے ایک پہاڑی علاقہ ہے کیم ڈیویڈ وہاں دونوں کو اگریمنٹ کراتا کیا ہے مصر اسرائیل کو تقصیل تسلیم کر لے گا کہ یہ لیگل ہے بول کے اور اس کے بدلے میں اسرائیل کیا کرے گا سینائی کا بچا کچا علاقہ واپس مصر کو دے دے گا یہ بھی غداری تھی خوام سے اس کے بعد پھر ونیس سو اسی پر نو میں یا نووت کے آس پاس آسلو اگریمنٹ ہوتا ہے نارویہ کا شہر آسلو وہاں پہ باچیت ہوتی ہے اسرائیل نمائند میں اور فلسطین نمائند میں فلسطین کے طرف سے محمود عباس گئے تھے جو یاسرفات کے خاص آدمی تھے اور اسرائیل کے طرف سے منیکم بیگن پریمنشتر تھا ان کا وہ دونوں جاتے ہیں وہاں باچیت کرتے ہیں آخر ایکار واشنگٹن آتے ہیں اور وائٹ ہاؤز میں امریکہ کے دونوں کا دستقات ہوتا ہے اس کے مطابق فلسطینیوں کو مغربی اردن کے طرف اور غازہ کی پٹی میں خودمختار ریاست ہوگی باقی علاقہ اسرائیلیوں کا آسلو اگریمنٹ اس وقت سارے دنیا کے پترکار جنرلیسٹ ریپورٹرز پوچھتے ہیں آسرفات سے اتنے سال آپ لڑائی جھگڑا کرتے رہے اب مل کر کیسے رہیں گے مسلمان اور رہودی تو یاسرفات کہتے ہیں why not we are cousins after all we are the children of ابراہم علیہ السلام ہم کیوں نہیں مل کر رہ سکتے ہم تو چچازد بھائی ہیں ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے سیدنا اسماعیل اور سیدنا عیساق سیدنا اسماعیل کی نسل میں پیارے نبی جنابی محمد الرسول اللہ کی بیست ہوتی ہے سیدنا اسماعیل کی نسل میں یاقوب موسیٰ عیسیٰ داؤس سلیمان وغیرہ سیدنا اسماعیل کے بیٹے یاقوب تھے یاقوب ہی کا ٹائٹل تھا اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ ہیبرو زبان اسرائیل کی نسل تھے تو ہم چچازد ہیں کیوں نہیں مل کر رہ سکتے سارے لوگ دنگ رہ گئے تھے بڑے فراغ دیر تھے یاسرفات دو ہزار چار میں ان کا انتخال ہوا اور ان کے آبائی وطن فلسطین میں رمالہ میں ان کی تطفیل ہوئی بہرحال آسلو اگریمنٹ کے بعد بھی برابر اسرائیل چھیڑتے رہے چھیڑتے رہے بہت سارے تفصیلات ہیں کیا کروں غازہ پٹی جو مغربی کی نعرہ ہے مدیدرہ سمدرم کے پاس دو ہزار آٹھ میں اسرائیل حملہ کرتے ہیں اس وقت تین سو چالیس پر ایک فلسطینے شہید ہو جاتے ہیں دو ہزار بارہ میں حملہ ہوتا ہے یہودیوں کا پائنٹیس آج میں شہید ہو جاتے ہیں دو ہزار چودہ میں پانچ سو تیس پر دو فلسطینی بچے بوڑے چانلز دیکھئے بھئی چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہیں ڈیبریس کے اندر سے نکالا جا رہا ہے عورتیں زخمی ہیں بچے زخمی ہیں بوڑے ترس رہے ہیں نوجوان بھاگم بھاگ کر رہے ہیں ظلم کی حد ہو چکی ہے ظلم کی حد ہو چکی ہے اب اللہ کا عذاب آئے گا ضرور آئے گا اور انخریب آئے گا اللہ کا وعدہ ہے لا تہینو ولا تہزنو غم نہ کرو ہمت نہ ہارو تم ہی کامیاب رہو گے اگر تم سچے پکے مومن ہو ابھی پھر دو ہزار 32 میں پرسوں ہفتے کی دن سترہ اکٹوبر کو شروع ہوئی زوردار چل رہی جنگ منگل اور چاشمے کی مستشفہ الاحلی المدنی مستشفہ یعنی عربی میں ہسپٹل کو بولتے ہیں تو وہاں پہ رات کے وقت بمباری ہوئی اسرائیل کے طرف سے پانچ سو مریض اور ڈاکٹر سب ملا کے پانچ سو مر گئے شہید ہو گئے اتنا بڑا ظلم ہے تو اس کا جواب دینا پڑے گا سمجھیں میرے پر اب کچھ بھائی کہتے ہیں مولی صاحب کئی کو ہمہ سوالہ چھیل دیا رہنگا طاقت نہیں نہ بھائی دو ہزار آنٹ میں ہم اس تنظیم بنائی گئی مغربی غازہ کے اندر شیخ احمد یاسین نے اس تنظیم کو بنایا اور اس میں دو شاکھ ہیں ایک شاکھ مدرسی اسکول ہسپتال وغیرہ بناتی دوسری شاکھ فوجی کام کرتی ہے کب تک سبر کریں گے ٹیپو سلطان کب تک سبر کرتے رہے ہیدر آباد کے نواب بھی ساتھ نہیں دئے اور پھونہ کے مراتے بھی ساتھ نہیں دئے انگریزوں کے سامنے جھک گئے لیکن شیر میں شروع جھکا نہیں ناشتہ کر رہے تھے صبح کا وقت تھا میہ کا مہینہ سترہ سو نومت پر نو کی تاریخ ناشتہ کر رہے تھے سپایا کے کہتے ہیں کہ انگریز محاصرہ کر لیا ہے سریرنگا پٹم کے خلے کا ایک دروازے گھس کر آئے ہیں ناشتہ چھوڑ دیتے ہیں تلوار لے کے اپنے ساتھ ہی غازی خان محمد علی کمیدان وغیرہ کے ساتھ نکلتے ہیں لڑتے ہیں اثر کی نماز تک لڑ کے شہید ہو جاتے ہیں لیکن جھکے نہیں ٹیپ سلطان چھوٹی سی فاؤس تھی دوسرے کہتے تھے انگریزوں سے کئی کو مخابلہ بے کر ان سے دوستی کر لیں گے دوستی کرنے والا ان کا نام آج کوئی لینے والا نہیں لیکن جو لڑے جو کہتے تھے کہ سو سال کی گیدر کی زندگی سے ایک سال کی شیر کی زندگی بہتر ہے ٹیپ سلطان کا نام انشاءاللہ خیامت تک زندہ تو ہم اس والے بھی اسی لئے لڑ رہے ہیں سب سے پہلے امریکہ آ گیا کہنے لگا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اس کے بعد ہمارے پرائی منشٹر موڈی جی بھی کہنے لگے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں ارے شرم نہیں آتی آپ کے گروہ جی اٹل بحاری واج پہ بھائی صاحب نے کیا کہا تھا انیس سو ستر پرسانت میں جب وہ وزیر خارجہ تھے جنتہ گورنمنٹ میں فارن افیس منشٹر تھے پبلک میٹنگ میں کہا تھا اٹل بحاری واج پہ صاحب نے کہ فلسطین فلسطینی مسلمانوں کہا ہے یہودی غازی بھائی ان کو اپنے علاقے میں واپس جانا چاہیے مسلمانوں کی زمین کو چھوڑ کر بابانگ دوحل کہا تھا اٹل بحاری واج پہ اور ان کے شاگر موڈی جی ایسی باتیں کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں بھائی ایک شیر مناسب ہے سناتا ہوں سن لیجئے بہتر رہے گا موڈی جی کے لئے یہ شیر حرض ہے نورِ خدا نورِ خدا پہ کفر کی حرکت پہ خندزن نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن حکم سے یہ چراغ بجائے نہ جائے گا اس شیر کو تھوڑا سا میں تبدیل کر کے لکھا ہوں گیاس کے بینہ یہ چولہ جلایا نہ جائے گا گیاس کہاں سے آتی ہے عرب ملکوں سے آتی ہے گیاس کے بینہ یہ چولہ جلایا نہ جائے گا خوکوں سے یہ چراغ بجائے نہ جائے گا فلسطین موڈی جی آپ کا کاروبار شائقہ ہے سرہ سمل کے بات کیجئے آپ جلدی میں کچھ بول دیں گے تو گیاس کٹ ہو گئی تو کیا کرنا پڑے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے انڈینز پہ گیاس کا قہر نازل نہ ہو جائے آپ کی نادانے کی وجہ سے بولنے سے پہلے سوچئے موڈی جی آپ کیا کہہ رہے ہیں تو پہرحال امریکان صدر آکے کہتا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں اور اسرائیل کیا کچھ گناہ نہیں کچھ غلطی نہیں جو کچھ کر رہے ہیں ہم اس والے کرتے ہیں اور ایرشی سنوک بھی آتا ہے برطانیہ کا پرین وہ بھی کہتا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کوئی فرق نہیں پڑے گا مشیق مکہ احضاب سب مل کے آئے کیا کر لیے مدینہ کا محاصرہ کر لیے پیارے نبی دعا کیے رات و رات آندھی آئی سارے خبیلے مٹیا میٹھ ہو کے ختم ہو کے چھلے گئے پیارے نبی قندق بنا کے مدینی کی حفاظت کیلئے کھڑ گئے سارے احضاب میں نے سارے خبیلے مل کے آئے سارے یورپ اور امریکہ مل کے آنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا اللہ تعالی کی مدد ضرور آئے گی سمجھے میرے بھائی انخلاب آنا ہے خوم کے اندر سمجھے میرے انخلاب کے بغیر روحی امم کی حیات کشم کش انقلاب اللہ میں اقبال فرماتا تیزی عباد مقالف سے نہ ہو حیران اخواب یا در ہوا چلتی ہے ڈرنا نہیں اخواب یعنی شاہن پرندہ تیزی عباد مقالف سے ہو نہ ہو حیران اخواب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اٹھانے کے لئے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو تمام مسلمان بھائیوں کو فلسطینی بھائیوں کے لئے دعا کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں واقعہ بیر مامونہ کے بعد جب ستر صحابہ شاہد کر دی گئے دشمنوں کے ذریعے تو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت برابی نازیب رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں بخاری کی حدیث ہے کہ یک مہینہ تک فجر کی نماز میں خونوتی نازلہ پڑتے تھے مسئیبت کے وقت پڑھنے کی دعا اللہم ادمیر دیارہم شد اسم لہم زلزی لگدہم وانزل بیہم باسک اللہ جی لا تردو حانی خوام المجرمین یا اللہ ان پہ لانت بھیج دے ان کے خدموں کو اکھار دے ان کے گھروں کو برباد کر دے ان کی طاقت کو پارا پارا کر دے اور ان کے اوپر ایسا آساب نازل کر جو واپس پلٹتا نہیں اللہ تعالی سے دعا کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے فلسطینی بھائی ہیں کہ اللہ تعالی غیب سے مدد فرمائے جس طرح جنگ بدر میں فرشتوں کے ذریعے مدد فرمایا تھا اور اللہ تعالی تمام اسلام مالک کو متحد ہو کر انسانیت کے لئے انصاف کے لئے حق کے لئے لڑنے کی توفیق عطا فرمائے ہمت عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ 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 اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ جس طرح مونات والمسلمین والمسلمات والایی منه ملومات اللہم منسیں ثماناسر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم و جلنا من مامن وقت من قضل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم و لا تجلنا من مامن عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یامر بیدہ دلیوالیسان و ایتاج الخرواہ و اینا الفہ شائع الملکری و بغی ایزکر اللہ لکم تذکر مذکر اللہ یذکرکم و دوستہ بلکم اللہ تعالیٰ آلہ و اللہ و عز ورکم اکبر